ہم پانچھیں دوست روم میں بیٹھے گف شپ کر رہے تھے ایک دوست نے اپنا واقعہ شیر کیا کہتا ہے کہ جب میں نیا نیا سعودیہ آیا تو بالکل دل نہیں لگ رہا تھا روزانہ گر کال کر کے بہانے بناتا کہ کام مشکل ہے ڈیوٹی بہت ہے کفیر تنگ کرتا ہے کھانا اچھا نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ کہ کسی بھی طرح گھر والے مجھے پاکستان بلا لیں پر گھر والے کسی بھی بعد میں نہیں آ رہے تھے انہی دنوں میں میرے قریب کا ایک لڑکا پاکستان چھٹی جا رہا تھا اس نے پوچھا اگر پاکستان کچھ بیجنا ہے تو لے لینا میں لیتا جاؤں گا جیس دن اس نے جنا تھا میں نے ایک خوبص کا پیکٹ لیا اور اس کو دے دیا خوبص مطلب یہ روٹی ہوتی ہے جو پلانٹ میں تیار کی جاتی ہے جو سعودیہ میں ہر بکالہ کریانے کی دکان سے مل جاتی ہے پر پاکستان سے نیج جانے والے کے لیے کھانی مشکل ہوتی کیونکہ اس کا ذائقہ ہمارے ہاں جو روٹی بنتی ہے اس سے کافی مختلف ہوتا ہے کہتا ہے میں نے اس ارادے سے خوبص گھر بیجا کہ ان کو احساس ہو میں کیا کھا رہا ہوں ادھر کتنی مشکل ہے پر اس لڑکے کے پاکستان پہنچنے کے دو دن بعد میری والدہ کی کال آئی جسے سن کر میں سمجھو کومہ میں ہی چلا گیا جسم سن ہو گیا گلہ خوشک ہو گیا آنکھیں نم ہو گئیں کال یہ تھی کہ پتر تو جڑا تبرک بے جیسی اور سارے رشدارہ نو پورا نہیں آیا کسی آندھے جاندھے دیات اور پیج دے